ہمبلٹن کا وقائدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے تذکرہ ہوگا اہم عدالتی کارروائی کا ناظرین سپیشل کورٹ میں ماری لانڈرنگ کیس ایف آئی ای نے شہباز شریف حمزہ شہباز سمیت تمام ملزمان پر فوری فرد جرم آئد کرنے کی مخالفت کر دی سپیشل پروسیکیوٹر نے کہا پہلے اشتہاری ملزموں کو اشتہاری قرار دینے کی ذابطے کی کارروائی کی جائے عدالتی دخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اسے والے سے مزید بات کریں گے شاکیل سعید سے شاکیل سعید عدالتی کارروائی کے متعلق آگاہ کیجئے گا آپ کو بتا دے چلے سپیشل کورٹ میں ماری لانڈرنگ کیس ایف آئی ای نے شہباز شریف حمزہ شہباز سمیت تمام ملزمان پر فوری فرد جرم آئد کرنے کی مخالفت کر دی سپیشل پروسیکیوٹر نے کہا پہلے اشتہاری ملزموں کو اشتہاری قرار دینے کی ذابطے کی کارروائی کی جائے عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے آپ کو بتا دے چلے سپیشل کورٹ میں ماری لانڈرنگ کیس ایف آئی ای نے شہباز شریف حمزہ شہباز سمیت تمام ملزمان پر فوری فرد جرم آئد کرنے کی مخالفت کر دی ہے اسے پر مزید تفصیلات جانیں گے شکیل سعید سے شکیل سعید عدالتی کارروائی کے متعلق آگاہ کیجے گا جی بلکل ایف آئی ای کی حصوصی عدالت میں شہباز شریف حمزہ شہباز کی منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت کے روپ روپ بیش ہوئے شہباز شریف کے وکیل عمدت پرویز ایڈوکیٹ نے جو ہے وہ عدالت کے روپ روپ درائل دیئے ہیں عدالت نے کیس کی سماعت جو ہے سبہ بارہ بجے تک ملتوی کر دی ہے اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو جانے کی اجازت دے دی ہے عدالت نے جو فریق ساتھی ملزمان ہے اس میں سلمان شہباز سمیت دیگر جو ملزمان ہیں ان کو اکھیاری قرار دینے کے حوالے سے وہ جو ہے فیصلہ محفوظ کر دیا ہے جبکہ عدالت کے روپ روپ جو پروسیکوشن کی طرف سے موقف احتیار کیا گیا ہے کہ پہلے تمام ملزمان کے حوالے سے ذابطے کی کاروائی مکمل کی جائے تاکہ مستقع آنے والے دنوں میں ملزمان کو جو ہے وہ اس کا فائدہ نہ دیا جا سکے عدالت کے روپ روپ شہباز شریف نے موقف احتیار کیا کہ اس حوالے سے لندن قرائم ایجنسی نے تحقیقات کی دبائی فرانس ویزر لینڈ میں میرے حلاف تحقیقات جو ہے وہ کروائی گئی تھی وہ نے دو سال جو ہے وہ تحقیقات ہوئی جلاوطنی میں تھا تو لندن امریکہ میں قیام کیا میں نے تب بھی حرام پیسہ نہیں کمایا انہوں نے عدالت کو بتایا کہ میرے تمام احساسیں ایف بی آر میں ریجسٹرڈ ہیں پندرہ بیچ سال لندن میں میری جو وہ ہے وہاں پر میں نے رہا ہوں اور وہاں پر تھوڑا بہت کام کیا ہے میں پبلک سرویس کی ایک بھیلے کی اکلیپشن جو ہے وہ میں نے نہیں کیا ہے عدالت نے کے روپ رو جو وکیل تھے شہباز شریف کے امجد توریز ایڈوکیٹوں کا کہنا تھا کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ سیاسی بنیادوں پر جو ہے وہ بغیر سکتوں پر کے درس کیا گیا ہے اس سے بدنیتی کسی قانون کی نئے کتاب میں نہیں ملے گی اگر اس اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں جن کا شکر مل سے تعلق نہیں تو یہ کونسا جرم بن سکتا ہے اگر کسی اور کاروبار سے رقم اکاؤنٹ میں آئی ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر اس رقم سے کوئی غیر قانونی کام ہوا ہو یہ رقم اگر کسی غیر قانونی ایکٹیویٹی میں استعمال ہوئی یہ غیر قانونی ہے عدالت کے روبرو جو ہے انہوں بریت کی درہاس جو ہے وہ بھی دائر کی گئی ہے عدالت نے شہباز شریف اور حمدہ شہباز کو جانے کی اجازت دے دی ہے ابھی تھوڑی دیر تک دوبارہ جو ہے کیس کی سمادھ جروع ہوگی شہباز شریف کے وکیل جو ہے وہ دلائل دیں گے تھوڑی دیر میں کیس کی سمادھ دوبارہ ہوگی بہت شکریہ آپ کا شکیل سعید تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعالہ پنجاب حمزہ شہباز کی سپیشل سینٹرل کورٹ میں پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے ناقص انتظامہ دیکھنے میں آئے میڈیا کو روکے جانے پر لیگی رہنمات اتارہ نے عدالت کے باہر دھرنا دے دیا ناقص سیکیورٹی پر عدالت نے بھی برہمی کا اصحار کیا لاہورگی سپیشل سینٹرل کورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعالہ پنجاب حمزہ شہباز کی پیشی سیکیورٹی کے ناقص انتظامات پر فازل جج کا اظہار برہمی فازل جج کا وزیراعظم سے استفسار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ملزمان کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا میرے سٹاف کو روکا گیا اگر یہ سیکیورٹی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے جس پر وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ میں خود سیکیورٹی کے معاملات دیکھ کر حیران ہوں عدالتی حکم پر ایس پی سیکیورٹی عدالت میں پیش ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آج جو بدنظمی ہوئی اس پر معاصرت خواہ ہوں جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی جس پر فازل جج کا کہنا تھا میں ابھی آپ کو شوکاس نوٹس کرتا ہوں آپ بتائیں کہ اس کے کہنے پر ملزمان اور سٹاف کو داخلے سے روکا گیا اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے استدا کی کہ اس واقع کی تحقیقات ہونی چاہئے انہیں بھی باہر روکا کیا تھا جس پر عدالت تک کہنا تھا آپ انتظامیہ کے سربراہ ہیں آپ یہاں کھڑے ہو کر بھی حکم دے سکتے ہیں وزیراعظم بولے میں ابھی وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کو تحقیقات کے لئے کہتا ہوں اس سے قبل میڈیا نمائندگان کو داخلے کی اجازت نہ ملنے پر لیگی رہنما اتاتار نے دھرنا دے دیا اور وزیراعظم شہباز شریف کو بھی اندر جانے سے روکے رکھا ان کا کہنا تھا جب تک میڈیا نمائندگان کو اجازت نہیں ملے گی ہم اندر نہیں جائیں گے بعد ازار سیٹیو لاہور منتظر مہدی بھی سپیشل سینٹرل کورٹ پہنچے اور ٹرافک انتظامات کا چائزہ لیا ناظرین رہنما تحریک انصاف فواد چودری نے کہا ہے کہ ملکہ وزیراعظم اور وزیراعظم پنجاب آج عدالت میں فرد جرم کے لئے حاضری پر ہیں دونوں پر الزام ہے کہ سولہ عرب روپے پاکستان سے لندن لانڈر کیے گئے منی لانڈرنگ کے لئے جالی اکاؤنٹ استعمال کیے گئے دو سال سے زمانت کا فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا جب تجربوں کے طور پر حکمران بنا جائیں تو مملکت ایسے ہی شرمناک واقعات کا سامنا کرے گی آجد صاحب اس مقدمے کو بھی عام مقدمات کی طرح لیں تو زمانت خارج ہوتی ہے ٹیکنکل جسس نے دونوں کو جیل کی بجائے ایوان اقتدار میں بٹھا دیا تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ فواد چودری کے جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک میں یہ صورتحال ہے ملکہ وزیراعظم اور وزیراعظم پنجاب آج عدالت میں فرد جن کے لئے حاضری پر ہیں دونوں پر الزام ہے کہ سولہ عرب روپے پاکستان سے لندن لانڈر کیے گئے منی لانڈرنگ کے لئے جالی اکاؤنٹ استعمال کیے گئے جبکہ دو سال سے زمانت کا فیستہ ہی نہیں ہو پا رہا جب تجربوں کے طور پر حکمران بنا جائیں گے تو مملکت ایسے ہی شرمناک واقعات کا سامنا کرے گی آجد صاحب اس مقدمے کو بھی عام مقدمات کی طرح لیں تو زمانت خارج ہوتی ہے ٹیکنیکل جسس نے دونوں کو جیل کی بجائے ایوان اقتدار میں بچھا دیا ہے اور وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلا نے کہا ہے کہ ہم اپنے اتحادیوں کو سرپرائز نہیں دیں گے تمام فیصلے اتحادیوں کی مشاورت سے کیے جائیں گے اتحادی جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حکومت آئینی مدت پوری کرے گی نو لیگ نے پہلے بھی ملک کو مشکلات سے نکالا ہے اگر حکومت کو سپورٹ کیا جائے تو مشکلات سے نکال سکتے ہیں ہمیں اگر روکا گیا تو پھر جو ذمہ دار ہے وہ بھکتے ہمارے ہاتھ پاؤں باندے گئے تو ہو سکتا ہے عوام کے پاس جائیں وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اتحادی حکومت کا تمام جماعتوں کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی ہم اپنے تحادیوں کو سرپرائز نہیں دیں گے جو بھی فیصلہ ہوگا بیٹھ کے بامی مشابرت کے ساتھ جو ہے وہ ہوگا اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جو ملک کی ایکانومی کی صورتحال ہے اس میں جو آئی ایم ایف کا کردار ہے یہ آئی ایم ایف کا کردار ہم نے نہیں کریٹ کیا یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ ہم نے نہیں کیا لیکن اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ جو ہے وہ کنٹینیو نہیں ہوتا تو ملک کی ایکانومی جو ہے اس کو ریوائی کرنا جو ہے وہ پھر کوئی جو ہے وہ عجوبہ ہو سکتا ہے کوئی موجزہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے تیل کی قیمتوں کو موجود ہیں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے سامنے صورتحال رانہ سنالوں نے بھی بیان جاری کیا ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ پاؤں باندے کے تو ہو سکتا ہے ہم عوام میں چلے جائیں تو کیا کوئی ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ نون لیگ بھی عوام میں چلی جائے تو پھر ایسی صورتحال میں آپ سیاست کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں میں تو چند دنوں میں انتخابات کا پسے پردہ کام ہو رہا ہے نگران حکومت بھی دیکھ رہا ہوں اور پسے پردہ جو کام ہو رہا ہے الیکشن پہ ان کے دنوں کا اعلان بھی دیکھ رہا ہوں ان کے حاد پاؤں ایک ووٹ کی افتریت ہے تو یہ تو بندے بدائیں ہوئے ہیں یہ پہلے ہی کڑے میں گرے ہوئے ہیں تو یہ کسی کو کیا بلیک میل کریں گے کہ ہمیں ساتھ کی رہنگی کی جائے کوئی بلیک میل نہیں ہونے جا رہا کوئی بلیک میل نہیں ہونے جا رہا ملک کو بچانے جا رہے ہیں کیونکہ اگر ساری دنیا نکل آئی تو یہ فوج اپنی عوام پہ نہ گول چلا سکتی ہے نہ تکت کر سکتی ہے سیاسی حل کی طرف جا رہے ہیں ایک آسف زرداری بڑی رکاوٹ ہے باقی نون لیگ میں زیادہ اکثریت اب الیکشن کی طرف جا رہی ہے کیونکہ نون لیگ میں جب میں یہ کہتا تھا کہ سین بکلے گی سین کو اشتضاب سے گے نون کو انتخاب سے گے اور یہ مدت تو دور کی بات ہے یہ عدد کے دن بھی پورے نہیں کریں گے آپ دیکھ رہیں گے جل کیونکہ جو بات ہی چل رہی ہے پسے پردہ وہ الیکشن کی طرف جا رہی ہے اچھا شیخ صاحب اگر موجودہ حکومت میں جو سیاسی جماعتیں اس وقت موجود ہے اگر ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی جاتی ہے تو آپ کے خیال میں آپ کی سیاسی بسارت کے مطابق کیا تحریک انصاف تیار ہو جائے گی مذاکرات کے لئے ٹیبل ٹاک کے لئے آدھ عمران خان سے بات کی اس نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ کریں الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ ہو جائے تو ہم بات کی اس کے لئے سے آ رہے ہیں انتخاب کی تاریخ کے فیصلے سے پہلے کسی قسم کی بات کی تو رابطہ نہیں ہوگا جو ایک آدھے لوگ رابطہ کر رہے ہیں عمران خان کی اجازت سے تو وہ بہتر اس سے تبصرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب مہرسہ موجود ہے سر آپ کا وقت کا بہت شکریہ آگے پڑھیں گے ناظرین اسلام آباد پولس نے رات گئے بنیگالہ کے اطراف سرچ آپریشن کیا خیم بستی میں موجود تحریک انصاف کے کارکنوں کے رد عمل کے بعد پولس واپس لوٹ کر رہے ہیں اسلام آباد پولیس کی رات گئے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی رہائشگاہ کے باہر موجود کارکنان کو منتشر کرتے کی کوشش کارکنان کی جانب سے مضاحمت پر واپس لوٹنا پڑا ایس ایس پی آپریشن محمد فیصل کی قیادت میں اسلام آباد کے مختلف تھانوں کے پولیس رات گئے عمران خان کی رہائشگاہ کے قریب پی ٹی آئی کارکنان کی خیمہ بستی پہنچی سی ٹی ڈی بم ڈسپوزبل سکوارڈ سپیشل برانچ کی ٹیمیں اور پریزنر وین بھی ہمراہ تھیں پولیس کاروائی کی اطلاع ملتے ہی پی ٹی آئی کے رہنما علی امین گنڈاپور بنیگالہ پہنچے پولیس حکام نے موقف اختیار کیا کہ کارکنان کو منتشر کرنے کے بجائے عمران خان کی رہائشگاہ کے اطراف میں سیکیورٹی کے پیشے نظر سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے اس موقع پر پی ٹی آئی کارکنان بھی خیموں سے نکل کر جمع ہو گئے اور پولیس کے خلاف نعرے بازی کی پی ٹی آئی کارکنان کے متحرک ہونے کے بعد پولیس کی نفری بغیر کسی کاروائی کے واپس روانہ ہوئی سیکیورٹری جنرل تحریک انصاف اسد عمر نے کہا ہے کہ کل راحت کو پولیس بشمول قیدیوں کی گاڑی بنی گالہ پہنچی نوجوانوں کی بڑی تعداد دے کر واپس چلے گئے اگر عمران خان کے خلاف کوئی حرکت کی تو ملک میں جو ہوگا اس کے ذمہ دار حکومت ہوگی ساکت کے بلبودے پر فیصلے کروالو کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے سربرا عوام مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا ہے کہ الیکشن کروانے کی بات چیت چل رہی ہے اس کو جلد فائنل کریں فیصلوں میں تاخیر مزید تباہی لائے گی اکتیس مئے سے پہلے فیصلے کر لیں ورنہ گاڑی چھوٹ جائے گی اور ناجن آپ کو اہم خبر دیں کہ الیکشن کمیشن کا منحار فائقان پنجاب اسمبلی کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ ترین گروپ نے آئندہ کے لاحے عمل کے لیے اجلاس طلب کر لیا ہے جہنگیر ترین کی زیر صدارت اہم اجلاس شام پانچ بچے ہوگا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف مشاورت کی جائے گی مزید جانتے ہیں شاہد چادری سے شاہد چادری بتائے گا اہم اجلاس کب ہونے جا رہا ہے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے حوالے سے کیا حکمت ابلی ترطیب دی جائے گی جو بالکل آج جو ہے الیکشن کمیشن کا جو منحار فائقان اسمبلی کے حوالے سے دی سیڈ کرنے کا فیصلہ ہے اس حوالے سے ترین گروپ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد مشاورتی اجلاس آج طلب کر لیا ہے اجلاس آج شام پانچ بجے جو ہے جہنگیر کان ترین کی زیر صدارت ہوگا اجلاس میں وزیراعظم کے مشیر آن چودلی نمان لنگڑیال سعید اکور نوانی سلے دیگر جو ارکان ہیں وہ شرکت کریں گے ترین گروپ کے دی سیڈ ہونے والے دیگر ارکان اسمبلی بھی اجلاس میں شریک ہوں گے اور ترین گروپ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اخلاف اپیل کے حوالے سے حتمی مشاورت کرے گا کہ فیصلے کے اخلاف سیاستی آپشن پر بات چیز ہوگی کہ کیا ان کو اس میں سبیم کورٹ میں اپیل دائر کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے کیا فیصلہ لینا چاہیے تو اس حوالے سے حتمی فیصلہ جو ہے آج شام پانچ بجے ہونے والے اجلاس کے اندر کیا جائے گا اہم فیصلے آج کے اجلاس میں متوقع ہیں بہت شکریہ شاہد چاطری وزیراعلا بلوچستان کے خلاف تحریک ارم اعتماد میں کس دھڑے کا ساتھ دینا ہے جے ایو آئی نے فیصلے کے لیے آج اپنا اجلاس بلا لیا بلوچستان عوامی پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی آج ہوگا عبدالقدوس بزنجو اور جام کمال گروپ کے عراقین کو دعوت نامے بھیجوا دیے گئے ہیں رپورٹ کریں گے کوئٹہ سے ایک کفایت حلی بلوچستان کے سیاسی میدان میں وزیراعلا عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع ہونے کے بعد سے پیدا ہونے والی صورتحال جاری ہے تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے لیے جہاں سابق وزیراعلا جام کمال اور ان کے حمایت یافتہ عراقین متحرک ہیں تو وہیں اس تحریک کی ناکامی کے لیے صبح حکومت کی کوششیں بھی جاری ہیں تحریک ادم اعتماد کے معاملے پر جمع دلمہ اسلام نے پارلیمانی پارٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں مشاورت کے بعد اپنی پوزیشن واضح کی جائے گی پارٹی ترجمان کے مطابق جے یو آئی کے صوبائی امیر وفاقی وزیر مولانا عبدالوا سے اس حوالے سے اہم پریس کانفرس بھی کریں گے ادھر بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی پارٹی اندرونی اختلافات کے باوجود پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے لیے جان کمال اور ان کے گروپ کے عراقین سمیت پارلیمانی عراقین کو دعوتنا میں بھیج دیے ہیں یہ دعوتنا میں بی اے پی کے پارلیمانی لیڈر وزیرالہ بلوچستان عبدالقدوز بزنجوں کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں تہام سابق وزیرالہ جان کمال خان کا کہنا ہے کہ جلد ہی وزیرالہ بلوچستان کے لیے مشاورت کے بعد متفقہ امیدوار کا فیصلہ کیا جائے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ کفایت علی نائنٹی ٹو نیوز کوئٹا اور آرمی چیف جنرل کمر زوید باجوا سے ترق قومی وزیر دفاع کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں دو درفہ دفاعی اور سیکیرٹی تابع باہم دل جسلی کے امور پر گفتگو ہوئی علاقہ سلامتی کے مجموع صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا مسلم لگدون کے رہنمائے ساکڈار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے مریم نواز کے بارے میں اخلاق سے انتہائی گرے ہوئی گفتگو کی جس کو عورت کا احترام ہوگا وہ کبھی ایسی زبان استعمال نہیں کرے گا مسلمان اور خود کو لیڈر سمجھنے والے کو ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے انہوں نے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھے اخلاق سے گری ہوئی باتیں انہوں نے کی ہیں اور قابل مضمت ہے نیازی صاحب اور جو کچھ انہوں نے گفتگو کی جو کہ میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کوئی بھی انسان جس کو ذرا سبی ماں بہن کا بیٹی کا کوئی تقدس ہو اور عزت احترام ہو تو وہ کبھی بھی اس طرح کی لینگویج استعمال نہیں کرتے آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ جو لینگویج جو استعمال کر رہے ہیں وہ زیب نہیں دیتی کسی بھی ایون مسلمان کو زیب نہیں دیتی اور پھر مسلمان کے علاوہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے اور وہ ایک پارٹی کا ہیڈ ہے تو اس کی اپنی پارٹی کو بھی اس کو سرزنش کرنی چاہیے اور ایکشن لینا چاہیے اس کے خلاف لیکن وہ ایک ایسی انسان ہے جس کو نہ اپنی ایسی ویلیوز کی قدر ہے اور نہ ہی ان کو بہنوں کی بیٹیوں کی کوئی سمجھ ہے کہ ان کے کس طرح احترام اور عزت کیا جاتا ہے تو آپ ان سے جو کچھ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسوسناک ہے لندن میں ایک مرتبہ پھر نونلی کو پی ٹی آئی کے کاکنان ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے پی ٹی آئی کے کاکنو نے اپوارکو نواز شریف کے گھر کے سامنے بھرپور احتجاج مظاہرہ کا اعلان کیا نونلی کی کاکنو نے بھی جوابی وار کے طور پر عمران خان کے بچوں کے گھر کے سامنے اسی روز مظاہرہ کا اعلان کر دیا حسن نواز کے دفتر کے باہر جماع کاکنو نے نائنٹی ٹو نیوز سے باتشید کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے کاکنوں کو پاکستانی سیاست لندن میں نہیں لانی چاہیے مزید کیا کہا آپ کو دکھائیں گے ایک وجہ جمائمہ جہاں پہ عمران خان کے بچے رہتی ہیں اس کے گھر کے باہر پیسفل پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں یہ پروٹیسٹ اس لیے کرنے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے میرے قائد میاں محمد نوازی صاحب کے بچوں کے گھر کے باہر ایون فیل دا اس میں آ رہے ہیں ہم نے یہ پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ اگر وہ جس دن میاں اور صاحب کے گھر کے باہر آئیں گے اسی دن ہم پیسفل پروٹیسٹ کرنے ان کے گھر جائیں گے جمائمہ کے گھر کیونکہ اس کے بچے ہیں آپ جانتے ہیں کہ شریف فیملی کے گھروں کے باہر آنے کی روایت پیسفل نے ڈالی ہے تو ہم یہاں بھی عمران خان کے بچے رہتے ہیں بیٹی رہتی ہے دو بیٹے رہتے ہیں تو ہم ازا کاؤنٹر پروٹیسٹ وہاں جا رہے ہیں ہم جمائمہ کے گھر کے باہر نہیں جا رہے ہم عمران خان صاحب کے بچوں کے گھر باہر مظاہرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور رہے گی بات پارلمانی طریقے سے میں سب پارٹی کو کہتا ہوں کہ اگر غالم گلوج سے پریز کریں تو ضرور ویلکم جیسے بھی وہ پروٹیسٹ کرنا چاہیں گے ہم اس کا جواب ضرور دیں گے یہ آئے روجوہ ہمارے قائد محترم محمد عشق صاحب کے گھر کے باہر آتے ہیں جہاں پر ان کے بچے رہتے ہیں فیملی رہتی ہے حالانکہ ان کا سیاسو جی کوئی تعلق نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بار بار آتے ہیں اور ہمیں بھی مجبور کر رہے ہیں کہ ہم نہ چاہتے وہ بھی گھر جانے کی لیے مجبور ہیں اگر وہ آبارے قائد کے گھر کے باہر آئیں گے تو ہم ہزار دفع جائیں گے اس نے جو سوسائیٹی کا فیبرک ہے نا اس نے چینج کر دی ہے گالم گلوچ جو ایک سوسائیٹی میں ایک پولیٹیکل ڈائلاؤگ ہوتا تھا ایک تہذیب وہ ختم کر دی پھر اس کے دعا بھی آتا ہے ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی بھی پروٹیسٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس لیکل وے ہے کہ جائیں جا کے امبیسی کے سامنے وہاں پر جا کے اپنا پروٹیسٹ کریں اور یہ بات نہیں آ رہی یہ پھر بھی ہمارے قائدین کے گھروں میں جا رہے ہیں وفاقی وزیر ریلوی اور ہوابازی خاجہ ساد رفیق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح عمران خان نے آج زبان استعمال کی اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا مزید کیا کہا آپ بھی دیکھئے آج ملتان میں جلسے میں تقریر کے دوران پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے محترمہ مریم نواز شریف صحبہ کے بارے میں اخلاق سے گریوی جو گفتگو کی ہے اس نے ہر پاکستانی کے سر کو شرم سے جھکا دیا ایک شخص جو پاکستان کا وزیراعظم رہا ہے اور جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ملک کا مقبول لیڈر ہے اس کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے یہ مارا مارا پھرے گا یہ شخص اس کو اس کی منزل نہیں ملے گی اس نے پاکستان کے لوگوں کو بھوک بروزگاری غربت اور لاکانونیت کو اتفادی ہے یہ ایک جھوٹا اور مکار شخص ہے سازشی آدمی ہے اور اس نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سخت زبان استعمال کریں ہم گالی تو نہیں دے سکتے ہم کسی کی بخالفی خاتون کی عزت تو نہیں اچھال سکتے کیونکہ ہم بہرحال ہر شخص کی اپنی تربیت ہے عمران نے آج جو کچھ کیا یہ اس کی تربیت کو اور اس کے فطرت کو ریفلیکٹ کرتا ہے دیکھتے رہے یہ کشمیری حضرت یحنوما یاسین ملک کی رہائے کے لیے لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر کشمیری نے مظاہرہ کیا یاسین ملک کی رہائے کے لیے نارف آزی کی جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کیس صدر سید تحسین گیلانی نے مطالبہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی یاسین ملک کی رہائے کے لیے اپنا کردار ادا کرے اس حوالے سے مظاہرین نے لندن سے بیرچیف یوکے غلام حضرت آوان سے باتشیت بھی کی ہے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں جھوٹے اور بے بنیاد کیسز بنا کر وہ کشمیری کی عادت یاسین ملک کو جھکا سکتے ہیں تو یہ ان کی بول ہے کشمیری اس تحریک کے پشت پر کھڑے ہیں اور انہوں نے اس سے پہلے بھی لا زوال قربانیاں دی ہیں اس سے پہلے بھی اپنی جانے قربان کی اس تحریک کا رو اس کے آگے بھی چلتے رہیں گے اور ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ یاسین ملک سبیت جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کروائے اور کشمیریوں کو ان کا حق کے ازادی دلوانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں یاسین ملک پہ کمپیٹلی پولٹیکلی موٹیویٹیڈ کیسز بنای گئے ہیں اور موڈی ریجیم جو اندتوا کی سبراہی کر رہا ہے ان کو یاسین ملک چاہیے آئندہ الیکشن کی بین چڑھانا چاہتے ہیں ہم یاسین ملک کو دیگر عریت رہنماؤں کی غیر مشروط رہی کا مطالبہ کرتے ہیں یہاں بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یاسین ملک کو فوری طور پر رہا کیا جائے کیونکہ یاسین ملک خلاف جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے فیبریکیٹیڈ کیسز ہیں وہ جالی کیسز ہیں The case going on against یاسین ملک is the same case or same charges of what should be against گاندی or جنا or anyone else those who ask for liberation of their land and their state so that's what یاسین ملک is doing and any anything or any case against him any charges against him are unlawed for we consider اندوستان نے یہ فرضی مقدمات بنا کر یہ ثابت کیا ہے کہ اندوستان مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کرنا چاہتا ہے انہیں اگر مسئلہ کشمیر حل کرنا ہے تو یاسین ملک کو رہا کرنا پڑے گا بھارت لے کر آج جو ہے وہ بغیر ٹرائل کیے ہوئے یاسین ملک کو سزا دینے کی کوشش کر تو ہم بھارت کو یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ یہ 1984 نہیں ہے کہ وہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور آج کشمیری جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ بھارت کے خلاف ایک بلند آواز جو ہے وہ بلند کریں کہ یاسین ملک کو رہا کیا جائے جو اس پہ الزمامات لگائے گئے وہ بے بنیاد ہیں وہ اپنی کشمیر کی لیڈر ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیرمن یومو کشمیر لیبرجی فران یاسین ملک صاحب کو غیر مشروع طور پر رہا کیا جائے اور انڈیون مقبضہ کشمیر میں جتنے بھی سیاسی کہہ دی ہیں جتنی سیاسی سیران ہیں سب کو رہا کیا جائے دلی میں یاسین ملک کیس ہے ہیرنگ ہے اور اس میں جو ہے وہ ایک ڈیسین دینے چاہتے ہیں جس میں یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ یاسین ملک کو سات سال سے لے کے جو ہے وہ لائف ایمپریزمنٹ تک دی جا سکتی ہے ہم اس موقع پر یہ کہنے چاہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ بہت بڑی گلتی کرے گا اس لیے کہ ایک فریڈوم فائٹر کو سزا دینا یہ جرم ہے یہ گلتی ہے پاکستان ہمیشہ قیامت تک قیم رہنے والی چیز ہے یہ اللہ کے نبی کے کلمے پر بنا ہے مگر جو آج حالات ہمارے ملک میں پچھلے بائیس سالوں سے اس طرف جا رہے ہیں کہ اس ملک میں خانہ جنگی کو لائے جائے دیکھیں عمران خان ساڑھے تین سال پونے چار سال حکومت کی تو اس کے خلاف پورے پاکستان میں نفرت پھیل گئی پہ روزگاری بڑھ گئی بہنگاہی بڑھ گئی ہر چیز سن کا پرابلم ہوئے مگر اچانک کیا ہوا کہ جب حکومت بدلی تو ساتھ ہی اس کے جلسے برنے شروع ہو گئے ہر طرح نارے اس کے بجنے شروع ہیں یہ اس طرح نہیں ہوتا پاکستان میں جب بھی کبھی ایسا چیف ایگزیکٹر ایک ہونا چاہیے تین تین چارچہ چیف ایگزیکٹر نہیں ہونے چاہیے جو ادارے اس وقت کر رہے ہیں یہ پاکستان کے بربادی ہے میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستے ہیں اور پاکستان سے پیار کرنے مارے ریڈر ہے انشاءاللہ میں آج گجر خان کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کسے پاکستان کے لوگوں کو یہ میسے دینا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف آئی بھی پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے ترکی کے وزیر دفاع حلوسی آکار نے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف سے وفد کی شکل میں باتشید کی وزیراعظم نے جہاز سازی انجینئرنگ سالٹ پیسٹ مانیشمنٹ جو ٹرانسپورٹ سمیت تمام شعبوں میں دونوں برادر ممالی کے دمیان گہرے سٹریڈیجک تعاون کو سرہا انہوں نے تمام بہنیل اقوامی فورمز پر مسئلہ کشمی پر پاکستانی موقع کی غیر متزلزل حمایت پر ترکی کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ ترکی کی مہارت اور تجربے سے ہر ممکن فائدہ اٹھایا جائے انہوں نے ترکی کی حکومت اور عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے پاکستان میں کراچی شپیار جیسے مضبوط اداروں کی ترقی میں مدد کرنے کے عظم کا اظہار کیا جو کہ ترکی کی حمایت کی وجہ سے حسین اور دیگر متعلقہ سینئر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے